اور آپ نے ناک پور بیسکلی شہر کیسا ہے کیونکہ انڈیا کے ہم متن سارے شہر ڈسکس کرتے ہیں ہر بار تو اگر ناک پور آپ نے دیکھا ہے ناک پور زیادہ بڑا شہر نہیں ہے جی لیکن اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے اپنی اور لوگ بہت اچھے ہیں ذرا اس لیے بھی اچھے ہیں کہ وہاں کا جو ٹیمپو ہے وہ تھوڑا سلو ہے اچھا تو جہاں جی شہر کا ٹیمپو سلو ہو نا جی تو وہاں کے لوگ آن طور پر خوش اخلاق ہوتے ہیں اچھا تو اچھے خوش اخلاق لوگ ہیں محبت کرنے والے لوگ ہیں اور چھوٹا شہر ہونے کے باوجود تمام اس میں وہ قوارٹیز موجود ہیں بڑے اچھے شہر کی اچھا کھانے پینے کے لوگ بہت شوقین ہیں اور کھانے کی بڑی ورائیٹی ہے وہاں پر اچھا اور خاصت سے مٹھائیوں کی ہم سہی سہی اور آپ نے سنترے اور مٹھائی کھائی سننا ہے وہاں سنترے کی بڑی اچھی مٹھائی ہوتی سنترے ہوتے ہیں وہاں پر سنتروں کے لیے بڑا مشہور ہے ناکپور تو اس نے وہاں مٹھائی بنتی ہے سنترے کی بہت مشہور ہے ہاں بیلکل سنترے کی مٹھائی بنتی ہے میں تو آپ کو پتہ ہے مٹھائی کا شکرین ہوں ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کیونکہ وہ ہر ہر دن ہم لوگ تو یہ کہہ ہوئے ہوتے ہیں میچ پہ تو وہ جناب مینجر سے کہہ کے اور وہ ایک پلیٹ چھوڑ جاتا تھا ہمارے کمرے میں صحیح اس میں اتنی مٹھائی ہوتی تھی کہ وہ اگلے دن بھی کام آتی تھی ہم نے اس کو منہ بھی کیا لیکن وہ کہا لگا سر جی میری محبت ہے آپ منہ منہ سر ہیں صحیح جب تک ہم رہے ہم کھاتے رہے ہیں اچھا حسن بھی آپ اتنا سارا آپ نے ٹرابل کیا ہے دنیا میں کرکٹ کے بارے سے بھی اور ویسے بھی آپ ٹرابل کر رہے ہوتے ہیں تو دنیا کے اندر آپ کو کون سا ملک میں یا کون سی کنٹری میں آپ کو گراؤنڈ جو ہے کرکٹ کے جو گراؤنڈ ہے ہمارے وہ اس کا سٹینڈر آپ کو لگا ہے کہ ہاں یہ انٹرنیشنل سٹینڈر کے گراؤنڈ موجود ہیں دنیا میں کون سی ملک میں ہیں جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ موجود ہیں دیکھیں آپ تو دنیا کے بیشتر وہ ممالک جو ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہیں ان میں بہت اچھے گراؤنڈ ہیں لیکن جس زمانے میں میں کومنٹری کیا کرتا تھا اس زمانے میں بڑے پرانے ٹائپ کی گراؤنڈ ہوتے تھے اور زیادہ فیسلٹیز نہیں تھی مثلا انڈیا میں بڑے پرانے گراؤنڈ سے جو چلے آ رہے تھے یہ حالت بھی اتنی اچھی دی آپ اگر آپ انڈیا جا کر دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے ایک سے ایک خوبصورت اسٹریڈیم تعمیر کیا گیا ہے بے شمار گراؤنڈ ہیں کوئی تقریباً وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ سترہ یا اٹھارہ ایسے گراؤنڈ ہیں جہاں پر آپ ٹیسٹ میچ کھیل سکتے ہیں اور اورنمنٹ کے میچیز بھی کھیل سکتے ہیں لیکن ایک زمانے میں آسٹریلیا وہ واحد جگہ تھی اور انگلنڈ کہ جہاں پر گراؤنڈ کی حالت بہت اچھی تھی اور بڑے خوبصورت گراؤنڈ تھے اور بڑا مزہ آتا تھا وہاں پر تو وہ زمانہ تھا مثلا میلون کا ہمیں دیکھنے کا بڑا شوق تھا تو میلون کا تاریخی کرکٹ گراؤنڈ آپ کو پتہ یہ پہلا ٹیسٹ میچی وہاں کھیل گیا تھا ایٹین سیونٹی سیون میں تو مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی مرتبہ آسٹریلیا گیا نائنٹین ایٹی ایٹ میں تو جب ہم میلون ٹریبل کر رہے تھے میرا خیال ہے ہم پرس سے آ رہے تھے تو میلون پہ جب جہاں شکل لگا رہا تھا تو ہمیں شہر دیکھنے کی اتنی بیچینی نہیں تھی جتنی بیچینی ہمیں میلون کسی براؤنڈ دیکھنے کی تھی اور جب ہمیں جہاں تھوڑا نیچے آیا اور جب ہم نے میلون کو دیکھا تو اتنی خوشی ہوئی اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم میلون میں قدم رکھا ہم نے اندر گئے تو واقعی وہ اتنا خوبصورت اور اتنا ہیوڈ اسٹیڈیم ہے کہ ہم ایک لنگے کو تو کھڑے دیکھتے رہے اس سے پہلے ہم بڑے بڑے اسٹیڈیم میں گئے تھے لیکن جو گرینجور اور جو خوبصورتی اور جو شان جی بیلون کی ہے میرا خیال ہے وہ کسی اور اسٹیڈیم کی نہیں ہے اچھا حسین بھی لارڈز کی بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ لارڈز کا گراؤنڈ بھی بہت خوبصورتی یہ لارڈز بھی میں ابھی کہنے والے ہی تھا لارڈز کا بھی جہا ہے لارڈز کا بھی تاریخی گراؤنڈ ہے جی جی اور لارڈز کے بارے میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں تو کوئی پرفارمنس دینا بڑی عزت تصور کیا جاتا ہے اگر آپ کو سینٹری بنا لیں جی تو بہت بڑی بات ہے کہ ہسٹوریکل گراؤنڈ ہے اچھا اور بڑے بڑے یادگار میچنز وہاں پر کھیلے گئے ہیں صحیح وہاں میں آپ کو بڑی انٹریسٹنگ با بتا ہوں کہ وہاں کے پاویلین میں ایک قصے تک جی عورتوں کا جانا ممنوع تھا اچھا عورتیں نہیں جا سکتے ہیں ہو جا ہو جا یہ اب کچھ دن پہلے ہی اجازت ملی ہے تو وہاں پر عورتیں ہیں اب جانے بیٹھنے لگیں ہیں ورنہ وہاں بلکل ٹوٹل ہی ممنوع تھا اور وہاں پر ایک لارڈز گیلری ہے جی لارڈز گیلری جو ہے وہ ایک لمبا سا لانگ روم کہتے ہیں اس اچھا تو ایک لمبا سا کمرہ ہے جی اگر اس میں آپ چلے جائیں تو آپ کو لگے گا جیسے آپ کو یہ اٹھارویں صدی کے لندن میں آگئے ہیں اچھا آپ کو لارڈز کے لوگ ملیں گے بڑے سوٹیڈ بوٹیڈ بہت سے پرانی طرح ٹائٹ کی لباس پہنے ہوئے اور وہاں پر زیادہ تر وہ لوگ آتے ہیں جو لارڈز کے باغیدہ میمبرز ہیں اچھا وہ سارے ملینئرز ہوتے ہیں بہت ملینئرز ہوتے ہیں بہت پرانے پرانے سبردست کرکیٹرز ہوتے ہیں اچھا وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں سر کا خطاب ملا ہوا ہے اچھا تو اس کا ماحول ہی کچھ عجیب ہوتا ہے وہاں آپ جائیں گے تو وہاں پڑے اس حلیقے سے اپنے میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں کافی پی رہے ہوتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں تو پڑے وہ بلکہ پرانے انگلیش سٹائل میں ان کی باتیں گفترو ہوتی ہیں اچھا اچھا حسن بھی آپ نے بھی جیسے کہا کہ خواتین کا جانا منا تھا تو اس کی کوئی خاص وجہ تھی جو آپ انہوں نے اسے اوپن کیا ہے اسے پہلے بات بات وہ ٹریڈیشن چلی آ رہی تھی کیونکہ ایک زمانے میں وہ کوئی سمجھتے تھے کہ کھرکٹ جو ہے وہ عورتوں کے لیے نہیں ہے اچھا سہی جات میں تو خیر وہ جو ہے وہ بعد میں عورتوں نے بھی کھلنی شکر دی آزار انگلینڈ سے ہی شروع ہی سہی تو آپ انہوں نے اجازت دے دی ہے انہوں نے ایک زمانے میں تو وہاں پر کوئی عورت آتی ہی نہیں تھی اچھا زبر زبر اچھا حسن بھی دنیا میں کیونکہ آپ ٹریڈ کرتے ہی رہتے ہیں تو یہ بتائی گا کہ سب سے خوبصورت ملک آپ نے کہا آپ کو پسند ہے انگلینڈ اس کے علاوہ کوئی خاص اور ملک آپ کو لگاؤ کے نہیں اور میں بار بار انگلینڈ کے علاوہ اس ملک میں جانا پسند کرتا ہوں کہ جب مجھے موقع نے لے گا میں اس ملک جاؤں گا اس کو ٹراول کروں گا اس کو دیکھوں گا اس کے کھانے اچھے ہیں جب میں چارے ہی بڑے خوبصورت ملک ہیں جی جی اور مطلب ہے آسٹریلیا کی اپنا حسن ہے جی جی نیوزیلینڈ کی اپنا خوبصورتی ہے انگلینڈ کا اپنا حسن ہے ساؤت افریقہ میں چلے جائیں تو وہاں پر جیسے کیپ ٹاؤن ہے جی جی بڑا ہی خوبصورت شہر ہے صحیح ساؤت افریقہ خود بڑا حسین ملک ہے صحیح لیکن ایک ملک ہے جس میں میں گیا تو وہاں اس کے بارے میں ہم سنتے تھے کہ وہاں جا کے لگتا ہے جسے زندگی ٹھہر گئی ہے اور وہ واقعی مورشس 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 کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے کہ وہاں پر انڈین فلمیں بڑی شورت ہوتی ہیں تو ہم سوچے تھے آخر کیوں ہوتی ہیں تو نینٹین نینٹی سیون میں اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ وہاں کے جو وزیراعظم تھے وہ ان کے ایک دوست تھے پاکستان میں تو انہوں نے کہیں ذکر کیا تو مورشس کے وزیراعظم کرکٹ کے بڑے شوقین تھے تو کہلے کہ یار ان کو لے کے آؤ میں ان سے ملنا چاہ رہا ہوں اور دوسرے ہم کوئی جسس کرتے ہیں کہ یہاں کرکٹ کیسے ہو سکتی ہے تو ہم مورشس گئے کوئی دس دن ان کے مہمان کی طور پر ٹھہرے تو مورشس کی آبادی صرف پچیس لاکھ ہے وہ مورشس اگر ساؤت ایفریقہ کا آپ لقشہ دیکھیں تو اس کے بالکل نیچے اچھا چھوٹا سا آپ کو نکتہ نظر آئے گا دھوٹ سا وہ مورشس ہے اور زیادہ بڑے علاقہ بھی نہیں ہے آپ اسے ڈرائیو کر کے ایک دن میں کور کر سکتے ہیں اچھا ایک تو وہاں کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں پر گنہ بہت زیادہ ہوتا ہے گنہ شگر کے تو اگر آپ شہر سے مین شہر سے باہر نکل جائیں تو آپ گنے کے اتنے زیادہ کھیت ہیں اور اتنا زیادہ وہاں یہ شگر کے نکتہ ہے کہ آپ میلو ڈرائیو کریں گے تو دونوں طرف آپ کے گنے کے کھیت ہوں گے اچھا اچھا دوسرے وہاں کی ایک بڑی مزدار چیز جو مجھے لگی ساحل اس کے بڑے خوبصورت ہیں وائٹ سینڈ ہے تو وائٹ سینڈ بیچز دنیا میں بہت کم جگہ ہوتے ہیں سفیز ریت اچھا دوسرے اتنا شفاف پانی ہے کہ اگر آپ کنارے پر کھڑے ہو جائیں تو آپ دو سو گز نیچے تک دیکھ سکتے ہیں آپ کو مچھلی نظر آئیں گی آپ کو جناب درخت نظر آئیں گے آپ کو رنگ رنگی مچھلی نظر آئیں گی اتنا شفاف پانی ہے کیا بات ہے اور دوسرے پھر یہ ہے کہ چونکہ بہت ہی چھوٹا خوبصورت شہر ہے تو بڑا آپ کو مزہ آتا ہے صبح آپ اٹھیں تو صبح آپ کو پرندے چہچاتے ہوئے سنائی دیں گے سورج طلوع ہوتے ہیں کہ انہیں کا منظر ہی ایک اور ہے پھر خاموشی دن بر کوئی شور نہیں ہے وہ شہروں والا تو بڑا مزہ آتا ہے وہاں کی زندگی ڈیفرنٹ ہے تو وہاں کی ایک مرزدار بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہم جب وہاں پہنچے تو پہلے دن ہم نے تلاش کیا کہ یار کچھ پاکستانی یا انڈیا ریسٹورنٹ مل جائے کیونکہ ہمارا ذہن میں ہوتا ہے کہ حلال حرام تھا ہمیں ایک ریسٹورنٹ ملا اس پر لکھا ہوا تھا حلال تو خیر ہم نے اس سے کٹ فرم بھی کیا اس نے کہا دیکھیں یہاں مسلمان بھی ہیں تو ہم پریفر یہ کرتے ہیں کہ جو ہندو حلال کھاتے ہیں وہ ہندو گوشت کھاتے ہیں وہ تو حلال بھی کھاتے ہیں تو مسلمان حرام نہیں کھاتے تو ہم حلال رکھتے ہیں اور ہم بالکل آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے تو خیر ہم نے وہاں کھانا کھایا تو ہم نے اس سے کہا کہ یار ایسا کرو کہ روٹییں لے آو دو تین چار روٹییں لے آو اور سالن ایک ہم نے اسے کہا کہ چکن کور مالے جب روٹیاں آئیں تو پتہ چلا وہ روٹیاں نہیں ہیں وہ میدے کے پراتھے ہیں اچھا چلو ہم نے کہا ہم نے کہا یار نام نے تم سے روٹی مانگی تو اس نے کہا روٹی ہے ہم سمجھے ہے ختم ہو گئی ہوگی آپ بلیو کریں دن دن رہے سوائے وہاں میدے کے پراتھے کہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا یا لوگ بیدے کا پراتھا کھاتے ہیں یا پھر فرنچ بریڈ جو وہ لمبی سے نہیں ہوتی جی جی رنڈے ٹائپی جی جی وہ اچھا پتہ چلا وہاں پر یہ آٹا نہ ملتا ہے نہ استعمال ہوتا ہے اچھا ہم ایک دعوت پر گئے وہاں بھی گھر ہم نے بڑی روکیسٹ کی کہ یار ہم تو ترز گئے یہ ہم سے رو نہیں کھایا جاتا پراتھا ہم انہوں نے کہا بھائی وہ آٹے ہی ہاں نہیں ملتا ہم آپ کو کیا بنا کے دیں وہ روٹی آہ اچھا صحیح تو وہ ایک بڑا عجیب تجربہ تھا کہ وہ ہم دس دن کھا کھا کے تنگ آگئے وہ وہ بھی بیدے کی پراتھے آپ کو بتائیں بڑے ہیوی ہوتے ہیں بڑے ہیوی ہوتے ہیں حقیقت سے ہے صحیح بات بلکل اچھا میں ایک چھوٹا دب آقے اور سنننا چاہوں گا آپ کو ویسٹ انڈیز کا اچھا ویسٹ انڈیز ہم جائے